ہلو ایبریون میں ہوں ڈاکٹر محمد دورالان خان میں بلگم کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل ہلتی چائل پر دوستو یہ جو آپ ایمیز دیکھ رہے ہیں یہ کہلاتی ہے مننگو میلو سیر اور یہ ایک پارٹ ہے ایک ڈیزیس کا جس کو ہم بولتے ہیں نیوریل ٹیوب ڈیفیکٹ اسی کا ایک اسپیکٹرم ہے اسی کے بہت سارے پارٹ ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک ہی ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ جب گرو کر رہا ہوتا ہے امرو ہوتا ہے چھوٹا سا اور وہ پھر جیسے سے بچہ بڑا ہوتا ہے اور امرو ہوتا ہے وہ وہیت گرو کرتا ہے تو وہ ایک pop مرض ہو جاتی ہے پورا امرو ہے پوری میں اور رہاً کورنگ پورنگ پور جاتی ہے کچھ بچوں میں یہ بچوں کی ہے سر سے لے کے ریڑ کی ہڈی کی پوچ تک کہیں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تو رہاً کورنگ میں اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے کا دماغ نہیں ہے بچے کا اندر جو برین ہے گ Amber Room continually کہی پیچھے ایک دیگلی سے باہر آتی ہے اور اس میں جو برین کی جلیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ برین Niye JuanGroup ہوتا ہے اور وہ یہاں سے لے کے ریٹ کی ہٹی تک کہیں بھی ہو سکتا ہے کیا transformer کی ہٹی کے پیچھے جو ایک دیگلی سے ہوتا ہے اس دیگلی میں کبھی کبھی صرف پانی ہوتا ہے برین کا کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں برین ٹیشو بھی آ جاتا ہے دوستو یہ بہت سیریس کنڈیشن ہوتی ہے اور اس طرح سے بہت سارے بچے جنم لیتے ہیں اس کنڈیشن کے ساتھ اگر کسی بچے کو یہ چیز ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کی پروگنوسز بہت پور ہوتی ہے مطلب اس بچے کا چلنا فرنا مشکل ہوتا ہے اور اگر یہ کہیں سے رپچر کر گیا پیدا ہونے کے بعد اور سے انٹفیکشن پہنچ گیا تو چیزیں اور مشکل ہو جاتی ہیں بیمارک اینفیکشن ہو جاتا ہے пچے کی جان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے اس طرح سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں پیروں میں بھلکل بھی جان نہیں ہو جائے کبھی کے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا جو لیٹن پشاب ہے وہ بھی اور بچوں کے لیے بھی دوستو یہ جو بیماری ہوتی ہے وہ بہت ساری وجہ سے ہو سکتی ہے جو کومن وجہ ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں پرونٹ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ چیزیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ فیملیز میں پا جاتی ہیں اگر فیملی میں پہلے کسی کو ہوا ہے تو پاسبلی یہ ہوتی ہے کہ آگے بھی کسی کو ہو اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک بچہ اس طرح کا ہوا ہے تو آگے کچھ بچے اور اس طرح کے ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر جنیٹک میں کچھ چینجز ہیں جو کہ بہت کومن ہیں آج کل جس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ مدر کو اگر ڈائپیٹیز ہے یا مدر کو اوبیسٹی ہے مطلب موٹاپا ہے زیادہ تو اس میں بھی یہ چیزیں زیادہ کومن ہیں اور ایک جو سب سے زیادہ پریونٹیبل کاؤز ہے وہ ہے فولیک ڈیفیسنسی یعنی فولیک ایسٹ کی کمی روک سکتے ہیں اور روکنے کا طریقہ بتاؤں آپ کو دوستو یہ بیماری ہونے کے بعد اس کے کریکٹ ہونا ہے اس کے صحیح ہونا ایک حد تک مشکل ہے چیزیں کومپلیکیٹ رہتی ہیں کومپلیکیشن کے ساتھ بچے کو جینا پڑتا ہے تو جو دوستو بیس چیز ہے وہ ہے اس کو روکنا آپ کو بچے کے ڈیفیسنسی سے پہلے اس چیز کو روکنا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں پہلا چیز تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کنسیب کریں تو آپ USG میں ایمفیسائز کریں کہ یہ چیزیں آپ کو دیکھ لیں کہ ایسا تو نہیں ہے کسی طرح کا کوئی بچے کو اس طرح کا ڈیفیکٹ ہے اور USG ریپیٹ کراتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مائنے اف ڈیفیکٹ ہوتے ہیں وہ شروع بات پر نہیں پتا لگتے ہیں لیکن جیسے سے پیگنسی آگے پرویس کرتی ہے وہ چیزیں دیکھتی ہے تو آپ اگر پہلے سے یہ چیزیں پکڑ لیتے ہیں انٹرائیوٹرائن تو پھر آپ اپنے گینکلوجس سے ملکے اس کا صحیح سمادھان آپ لے سکتے ہیں اور دوسرا جو سب سے آسان طریقہ ہے دوستو وہ یہ ہے جو بھی چائل ویرنگ ایج کی لیڈیز ہیں یعنی جن کی میریج ہوئی ہے یا بھی وہ پلانی کر رہے ہیں کنسیب کرنے کی یا پھر جو ابھی دوسرے بچے کے لئے پلانی کر رہے ہیں ان ساکھ کو یہ چاہیے کہ آپ 0.4 میلیگرام فولک ایسیڈ آپ ڈیلی لیتے رہیں جب تک آپ کنسیب نہ کریں اور کنسیب کرنے کے تین مہینے بعد تک کنٹینیو رکھیں 0.4 میلیگرام فول ایم جی آپ کو لیتے رہنا ہے چاہے آپ پریننٹ ہو اور چاہے نہ ہو اگر آپ ابھی سے لیتے رہیں گے تو پریننسی میں یہ اس چیز کا بہت زیادہ رسک ہے وہ گھڑ جائے گا اور وہ آگے اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو وہ نیل ہو جائے گا وہ نہ کے برابر رہے گا 0.4 میلیگرام فول ایم جی لیتے رہنا ہے اگر آپ پریننسی میں جب اپنے گینکلوجس سے آپ کنسل کرتی ہیں تو وہ آپ کو آئیون فول ایسیڈ لکھتے ہیں لیکن وہ تب لکھتے ہیں جب آپ ان کے پاس جاتی ہیں کنسیب کرنے کے بعد مطلب آپ کو ایک مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے جب بھی آپ نے کنسیب کیا ہوتا ہے آپ پریننٹ ہوتے ہیں تو ایک مہینے آپ کو لگ جاتے ہیں اس چیز کو کنفرم ہوتے ہوتے ہیں تو اولیڈی ایک مہینے لیٹ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے آپ کو چاہیے یہ کہ آپ پہلے سے ہی لینا سٹارٹ کر دیں تاکہ پھر اس طرح کی کوئی کمی بچے کو نہ ہونے پائے اور اگر کسی کا ایک بچہ اس طرح کے پیدا ہو چکا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ 0.4 میلیگرام اس سے 10 ٹائم زیادہ یعنی 4 میلیگرام دوز اس کو لینی ہے اور وہ 4 میلیگرام دوز کوشش کرے کہ وہ پیگننسی پہلے سے سٹارٹ کر دیں اور پیگننسی ہونے کے 3 مہینے تک وہ ضرور لیتے رہیں تو ان کی ڈوز زیادہ ہے جن کو ایک بچہ اس طرح کا ہو چکا ہے اور جن کا نہیں ہوا ہے ان کی ڈوز کم ہے تو اس طرح سے اپنے بچے پہ یہ بیماری ہونے سے اپنے بچوں کو اس طرح کی کمپلیکیشن اس طرح کی ایک کمپلیکیٹڈ بیماری دینے سے آپ اسے بچا سکتی ہیں چھوٹی سی آپ اگر سعودھانی کرتی ہیں اپنی پیگننسی پہلے اور پیگننسی کے ٹائم پہ دوستوں ہوب کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ کو اگر پسند آئے اسے لائک کریے گا اور جو بھی اس طرح کی پوٹینشل لیڈیز ہیں آپ کے گروپ میں ان کو آپ اسے فالور کریے تاکہ وہ بھی ایسی جانکریز سے فائدہ اٹھا سکیں دوستوں اس چینل کو ایسی دیکھتے رہیے خود بھی سوچ رہیے اپنے بچوں کے سوچ رکھئے اور اس طرح سے ایک سرکچت اور ہیلڈی راشت کا نرمار کریے Thank you